بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج ایک اور بڑی سٹوری تو ہے لیکن ایک افسوسناک واقعہ بھی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ دو روز قبل شہر اقتدار کی ایک لیڈی کانسٹیبل جو انتہائی تشویشناک حالت میں جب پولی کلینک اسپتال لائے گی تو وہ جان کی بازی ہار گئی یہ انیس سالہ لیڈی کانسٹیبل ہے اکرہ اس کا نام ہے آج ہماری سٹوری ہوگی اس کے گرد کیونکہ نور مقدم کو جب قتل کیا گیا تھا تو بہت زیادہ شور باویلہ مچایا گیا تھا کہ ایک ہوا کی بیٹی کو قتل کیا گیا ہے سوال یہ ہے کہ کیا یہ لیڈی کانسٹیبل کسی کی بیٹی نہیں تھی کیا یہ مقتولہ لیڈی کانسٹیبل کسی کی بہن نہیں تھی کیونکہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق اس لیڈی کانسٹیبل کو اس کی جو موت ہے اتفاقیہ نہیں ہے بلکہ اس کو زہر دیا گیا ہے جو اس پوری سٹوری کا مرکزی کردار ہے وہ اسپی ٹریفک ہے ان کے گرد سارا کردار گھومتا ہے کیونکہ اطلاعات یہ موصول ہو رہی ہیں کہ جو اسپی ٹریفک ہیں ان کے بہت زیادہ عارف شاہ ان کے بہت زیادہ مراسم تھے لڑکی کے ساتھ اس کے اہل خانہ کے ساتھ کیونکہ لڑکی کی جو فیملی ہے وہ کراچی میں مقیم تھی لیکن بسیکلی وہ بنیادی طور پر کیپی کے ظل مانسیرے سے ان کا تعلق ہے اور عارف شاہ کا تعلق بھی کیپی کے علاقے مانسیرہ سے ہے لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ جب سے نئے آئی جی اسلام آج ایسن یونس آئے ہیں تو آپ دیکھ لیں کبھی پارلیمنٹ لاجز میں انسار الاسلام کے کارکنان داخل ہوتے ہیں کبھی سندھ ہاؤس پر حملہ کیا جاتا ہے کبھی نیشنل پریس کلب میں تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پولیس کی موجودگی میں جو ووٹ چور تھے انہوں نے اقتدار پر قبضہ کرنا کے لیے ان پولیس کا ظہارہ لیا اور آپ دیکھ لیں کہ اس کے بعد جس طرح کے واقعات اسلام آج میں ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ کبھی کہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے کبھی کہاں پہ احتجاج کیا جا رہا ہے کبھی کہاں پہ کیا کچھ نہیں ہوتا لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ آئی جی اسلام آج ایسن یونس جب راول پنڈی میں سی پیو تائنات تھے تو انہوں نے یہاں پہ بہت ہی محنت سے کام کیا اور ڈاکوں کو نکیل ڈالنے کے لیے کہ میرے جو مصدقہ ذرائع ہیں وہ مجھے بتاتے تھے کہ ایسن یونس جب راول پنڈی میں تائنات تھے وہ صرف دو گھنٹے سوتے تھے لیکن جیسے ہی ان کو پاکستان کے در الحکومت اسلام آجی بنایا گیا تو اس کے بعد آپ دیکھنے جس طرح کی ورداتیں ہو رہی ہیں لیکن بات ہو رہی تھی لیڈی کانسٹیبل کی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ راول پنڈی پولیس میں بھی ایک ایس پی ایسا ہے جس کی وجہ سے اس سرکل کے جتنے اہلکار ہیں وہ تنگ پڑے ہوئے ہیں اور جو ماتحت عملہ ہیں وہ یہ شکایت کرتا ہے کہ ایس پی صاحب بلا وجہ غلیظ الفاظ استعمال کرتے ہیں بلا وجہ بیزت کرتے ہیں اور سب سے اہم جو بات ہے کہ وہ جو ایس پی موصوف ہیں وہ جب بھی اپنی عدالت لگاتے ہیں یعنی کہ جب میٹنگ کرتے ہیں ماتحتوں کے ساتھ تو اپنے گنمن رائٹ اور لیفٹ کھڑا کر دیتے ہیں کہ جس طرح کی وہ زبان استعمال کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کوئی ماتحت عملہ کوئی اہلکار کوئی کانسٹیبل اٹھ کے ان کے گلے پڑے کیونکہ ان کی اس قدر شکایات آ چکی ہیں کہ جس سرکل کے وہ ایس پی ہیں کہ اس سرکل میں ہر ماتحت بلکہ حتیٰ کہ ایف ایچو بھی ان سے تنگ پڑے ہیں بھی ریسنٹی انہوں نے ایک تھانے کا وزیڈ کیا وہاں پہ جتنے بھی اہلکار تھے ان سب کی دو دو سال سرویز ضبط کر لی گئی ایسے چو کو چار دفن شوکاز نوٹس دیا گیا اب یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس کانسٹیبل کی جس اے ایس آئی کی جس اہلکار کی پانچ سال کی نوکری ہے دو سال اگر اس کی سرویز ضبط ہو جائے گی تو وہ کیا کام کرے گا کہ اس قدر جو راولپنڈی پولیس کے وہ ایس پی محصوف ہیں انہوں نے اس قدر تنگ کیا ہوا ہے ماتہتوں کو کہ کوئی ایسا سانیا جس طرح پنجاب میں دیکھ لیں کہ خودکشیوں کا ایک رجحان بڑھ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ راولپنڈی پولیس میں بھی خودکشیوں کا رجحان بڑھ جائے اور رجحان اس وجہ سے بڑھے گا کہ جو ایس پی محصوف ہیں وہ بلا وجہ ماتہت عملے کو تنگ کرتے ہیں غلیز الفاظ استعمال کرتے ہیں اس حوالے سے سی پی اور راولپنڈی کو ایس ایس پی آپریشن کو چاہیے کہ وہ اس متعلق نوٹس لیں کہ جس طرح کانسٹیبلوں کے ساتھ ماتہتوں کے ساتھ جس طرح رویہ اپنایا جا رہا ہے وہ رویہ نہ اپنایا جائے لیکن بات ہو رہی تھی اسلام آباد پولیس کی لیڈی کانسٹیبل اکرا کی انیس مارچ کو اکرا کو بہوشی کی حالت میں پولی کلنگ اسپتال لائے جاتا ہے لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آگ پک بتاؤں تو انتیس مارچ دوہزار اٹھارہ کو وہ درخواست کیا وہ آپ ملائزہ کیجئے انصاف برائے ہوا کی بیٹی مدبانہ عرض ہے کہ ہم لڑکیاں پولیس لائن ہیڈکوارٹر میں ڈیوٹی سار انجام دے رہی ہیں لاکھوں کروڑوں مجبوریوں کے بعد دنیا کی ستائی پولیس مہکوان جوائن کیا لیکن اور اپنے گھر اور بہن بھائی ماں باپ کو چھوڑ دیا جناب مہکوے میں برتی ہونے کے بعد ہم ماں باپ کی بجائے ہماری عزت کا خیال رکھنا سینئر افسران کی ذمہ داری ہے لیکن یہاں کام الٹا ہے ہمیں روزانہ کی بنیاد پر کئی کتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب یہ کتوں سے مراد وہی ہے کہ جو اہلکار وہاں پہ تائنات ہیں یہ درخواست لیڈیز ملازمین کی طرف سے جو ہیڈکوارٹر میں تائنات تھی ان کی طرف سے دیگی تھی اب دیکھنے کے لفظ کتے استعمال کیا گیا ہے پولیس لائن کا نظام خراب ہے ڈی ایس پی سے لے کر ایس ایس پی تک جب بھی کوئی پیشی ہو تو ریڈر اور اپریٹر ہمیں ایک مخصوص جگہ بتاتے ہیں کہ یہاں آج ہو ہم آپ کا کام غیر پیشی کے کروا دیں گے اور ہمیں مجبوراں کرنا پڑتا ہے آپ کے ہیڈکوارٹر میں ڈی ایس پی اور اس کی ریڈر اور اپریٹر نے الگ الگ کمرے تیار کر رکھے ہیں جہاں پر ہمارے عمال ناموں کو سماعت اپنی عزت دے کر ہوتی ہے ناظرین یہ بہت انتہائی اہم سوال ہے کہ اسلام آباد پولیس جو عوام کی محافظ ہیں وہاں پہ جو لیڈی کانسٹیپل ہیں ان کو اپنی عزت دے کے یعنی کہ وہ اپنے نامہ عمال حاصل کرنے کے لیے ان کو عزت بیچنی پڑتی ہے اور یہ جو لیٹر یہ درخواست دی گی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہتیس مارک دوزار اٹھارہ کو تو جن خواتین نے درخواست دی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس ویڈیو ایویڈنس بھی ہے کچھ ریڈروں نے کچھ افسران نے پولیس لائن ہیڈکوارٹر میں کمرے بنا رکھے ہیں وہاں پہ ہم جاتی ہیں ہماری عزت نلام ہوتی ہے اور ہمیں پیشی سے بچایا جاتا ہے لیکن جب سے ایسن یونس صاحب آپ آئے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ پولیس لائن ہیڈکوارٹر میں آپ کو وہاں پہ سرپرائز چیکنگ بھی کرنی چاہیے دوزار اٹھارہ میں درخواست دی گئی تھی چار سال گزر چکے اس درخواست پر کیا ہوا درخواست ڈی آئی جی آئی جی کو مارک ہوتی ہوتی کہاں پہ گئی اس درخواست کو کوئی پتہ نہیں ہے جن خواتین یہ درخواست دائر کی تھی ان کا بھی اب کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں اس کے علاوہ آپ کو اکراکی موت کا بتائیں تو جو ایس پی ٹرافک تھے ان کو عہدے سے اٹھا دیا گیا عارف شاہ کو عہدے سے اٹھانے کے بعد قتل کا مقدمہ تھانا پارا میں ایس اے چو کی مدیت میں درج کیا گیا ہے اب یہ جب اکراکی لاش یہاں پہ لائے گی تو جو ایس پی عارف شاہ ہے کیونکہ یہ رینکر ہے اور یہ بھی بہت بڑے کھلالی ہے انہوں نے جس طرح کا ایک ورودات سنائی کہ جو اکرا پولیس لائن سے میرے گھر آئی اس نے بینک جانا تھا بینک ہو کے میرے گھر آئی اور جیسے ہی وہ میرے گھر پہ آئی تو اس کو کیا آئی اس کے بعد میں اس کو تشویشناک حالت میں پولی کلینک اسپتال لے کے گیا وہاں پہ اس کی ڈیتھ ہوگی بغیر پوس مارٹم کے یہ ڈیڈ بارڈی بھیجوانا چاہتے تھے عارف شاہ صاحب لیکن جب میڈیا پہ ہائپ کریئٹ ہوئی تو اس کے بعد اس لیڈی کانسٹیبل کا پوس مارٹم کرائے گیا اب یہاں پہ سوال سب سے اہم پیدا یہ ہوتا ہے کہ جو پاس پوس مارٹم ہوا کیا اس پوس مارٹم میں اس لیڈی کانسٹیبل میں یہ چیز سامنے آئی اس پوس مارٹم میں کہ اس لیڈی کانسٹیبل کے ساتھ اس کو جنسی حوض کا نشانت تو نہیں بنایا گیا کیونکہ کوئی بائید نہیں ہے جس طرح کا یہ درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں دی گی تھی اس کے بعد اس طرح کے واقعات اسلامباد پولیس میں بہت زیادہ ہیں جبکہ اسلامباد پولیس کی ایک لیڈی کانسٹیبل بھی بہت مشہور ہے وہ اپنے ساتھ جو اس کے ساتھی الکار ہوتے تھے ان کے اوپر مقدمات بہت درج کرواتی تھی اور اس لیڈی کانسٹیبل کا تعلق بھی منصیرہ سے ہے لیکن یہ اقراط کا جو قتل ہے اب یہ دیکھتے ہیں کہ آئی جی اسلامباد میں انکوائری کا حکم دیا ہے بتر گھنٹوں میں رپورٹ مانگی تھی ابھی تک رپورٹ تو نہیں دی گی لیکن کبھی بھی کوئی آفیسر یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا محکمہ بدنام ہو اب دیکھتے ہیں کہ انکوائری رپورٹ میں کیا آتا ہے مقدمہ درج کیا گیا ہے جو ایس پی ہے عارف شاہ ان کو کلوز سو سی پیو کر دیا گیا ہے ان کو شاملے تفتیش بھی کر دیا گیا ہے لیکن پوسٹ مارٹم آنے کے بعد معلوم ہوگا کہ اس لیڈی کانسٹیبل جو اقراطی یہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی کسی کی بہن تھی جس طرح جو سوشل ایکٹویسٹ ہیں وہ اتنی زیادہ آواز بلند کرتے ہیں تو کیا وہ اقراط کے ناحت قتل کے خلاف بھی آواز بلند کریں گے اقراط بھی تو کسی کی بیٹی تھی وہ اس نے گریجویشن کی تھی اور یہاں پہ جب اسلام آدمی دوزار انیس میں وہ برتی ہوئی تو اس کو ایک سہیلی نے کہا تھا کہ آپ پولیس میں ٹیسٹ دیں دونوں دوستوں نے جب ٹیسٹ دیا تو وہ جو اقراط کو لے کے آئی تھی وہ فیل ہوگی اقراط سیلیکٹ ہوگی کیونکہ اقراط نے کراچی سے گریجویشن کی ہوئی تھی اور اس کی والدہ زیابتیس کی مریضہ ہے ان کی دیکھ بال کرنے کے بعد جب وہ اسلام آباد میں آتی ہے تو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اقراط کی دو بہنیں ہیں ایک بھائی ہے اب دیکھتے ہیں کہ آئی جی اسلام آباد کیونکہ بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ اس قتل کا ذمہ دار جس کے گھر وہ اقراط تھی وہی ہوگا کیونکہ اگر تو اس کو زہر دیا گیا تو کیوں زہر دیا گیا اور اس کے علاوہ پوسٹ مالٹم رپورٹ میں اگر یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ اقراط کو جنسی حوض کا نشانہ بنایا گیا تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آئی جی اسلام آباد رینکر ایس پی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں کیا جو دوشیزہ جو مقتولہ تھی اقراط اس کو قتل کیا گیا یا واقعی اس نے زندگی سے تنگ آ کر مسائل کے وجہ سے زہریلی گولیاں کھائی تھی آنے والا وقت بتائے گا اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزمان طاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ